جی بھائی آج میں آپ لوگ کو ملاتا ہوں اپنے دوست سے جو کہ میڈٹ میں ہوتے ہیں آج ہم نے کہا تھا یہاں پہ گومیں گے پھریں گے اور دیکھیں گے میڈٹ کو ڈسکور کریں گے یہ جو لوکیشن ہے آپ لوگ اس کو دیکھ رہے ہو بڑا زبردست لوکیشن ہے بڑا اچھا ویو ہے لوگ یہاں پہ آتے ہیں اکثر جو ٹورسٹ ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہو تو بھائی کیا کہیں گے آپ یہی کونگا سپین ویزٹ کرنا چاہیے جیسے آپ آئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ٹورسٹ کلٹری ہے یہ دنیا باہر سے لوگ یہاں آتے ہیں ٹورسٹ چاہے امریکہ ہے چاہے انگلینڈ ہے آپ کار نیشنلٹی کا برنے در ملے گا ٹورسٹ واقعی آپ لوگیشن دیکھ رہے ہیں کیسی لوگیشن ہے ایسے فیملی ٹور بھی اچھا ہے اور اینے سندرز بھی آنا چھتے ہیں بلکل بلکل ایسے کپل بھی آنا چاہیے ہیں ایسے کپل بھی آنا چاہیے ہیں مجھے کود ہی در تھائیٹین ہیرز ہو گئے ہیں بلکل چھوٹا تھا میں آیا تو یہ آپ لوگ جگہ دیکھ رہے ہیں نظارہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سارے انٹرنیشنل ٹورسٹ سے ہاں پہ آیا ہے بیٹھے ہیں گپ شپ کر رہے ہیں چھائے پی رہے ہیں موسم کو بھی انجوائے کر رہے ہیں یہاں کے میوزک کو بھی انجوائے کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کے کمپنی کو انجوائے کر رہے ہیں کھا رہے ہیں پی رہے ہیں اپنوں کو ٹائم دے رہے ہیں بڑا ایک زبردست لوکیشن ہے ایک خوبصورت لوکیشن ہے ایک بہت زبردست لوکیشن ہے یہاں پہ آپ لوگ جب بھی آئیں گے تو اپنے فیملی کے ساتھ ضرور آئیں گے اور انجوائے کریں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر بھی ہے لوکیشن ادھر بھی ہے ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھو گئی تو یہاں پہ آپ لوگ آ جائیں دیکھیں گھومیں پھریں اور انجوائے کریں تو بھائی آپ مجھے بتائیں گے کہ میڈریڈ میں کتنا آپ نے سٹرگل کیا ہے اور کتنے سٹرگل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سیٹل ہو گئے ہیں میڈریڈ میں بھائی جن نے لی ہے کہ آپ بھائی پرمٹ کے آتے ہیں اور پھر تو آپ کو سٹرگل تھوڑا ہی کتا کرے گا جیسے سکس مانتھ آپ لینگوز پہ جھوڑ کرنے کے لئے لیکن اگر آپ بھائی پرمٹ آپ کو یہاں پہ تو مینیمم آپ کو یہاں پہ یہاں پہ اپنا سسٹرگل کرنے کے لئے اپنا سسٹرگل کرنے کے لئے اتنا کرنا پڑے گا اس کے بعد آپ آپ اپلائے کر سکتے ہو ریزیڈنس کارٹ اور پھر سٹلمنٹ اچھا تو میڈن میں کیسا ہے پاکستانیوں کا ریشو یہاں پہ ہیں بارسلونا میں جو ماری زیادہ ہے بارسلونا میں جو بارسلونا میں جو بارسلونا میں جو بارسلونا کے لوگوں کو جو اگر نیو کا مرض ہوتے ہیں ان کو آپ کیا کہیں گے تو بھائی یہ آپ لوگوں نے سن لیا میرے بھائی کہہ رہے کہ اگر آپ آنا چاہیں اسپین میں تو بے شک آپ چوز کریں بارسلونا کو بارسلونا کو چوز کرنے کا جو ریزن انہوں نے دیا ہے یہ ہے کہ وہاں پہ آپ یہ محسوس نہیں کریں گے کہ آپ پاکستان سے باہر ہے کیونکہ وہاں پہ پاکستانی کمیونٹی بہت زیادہ ہے اور زیادہ انہیں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ اپنے لوگوں کو ہیلپ کرتے ہیں ان کو جاب دلواتے ہیں خاص کر وہ لوگ جو وزٹرز ہیں وزٹ پہ آئے ہوئی ہیں ان کو اگر یہاں پہ رکنا ہے تو ان کو ایسا جگہ کی ضرورت ہے جہاں پہ ان کے اپنے لوگوں جو ان کو مدد کریں ان کو ہیلپ کریں ان کو چیزوں کے بارے میں سمجھا ہیں یہاں کے کلچر کے بارے میں ان کو سمجھا ہیں ان کو شہر دکھا ہیں گمائیں پہ رہا ہیں تو وہ جگہ بیسٹ ہوگا میڈڈ میں پاکستانیوں کی تاعداد جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے یہ جو بندہ مجھے ملا ہے دوست تو اس وقت آپ لوگ گھوم رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اوسس کو یہ ایک ٹورس پلیس ہے یہاں پہ ایک شاپنگ مال بھی اس کو کہہ سکتے ہو ایک پارک بھی کہہ سکتے ہو ایک ریسٹرینٹس اس طرح کا کوئی جگہ آپ کہہ سکتے ہو اس کے بلکل قریب جب آ رہے ہوتے ہو یہاں پہ آپ اسپین ہیئر بیس کو بھی کرس کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن خیر اس وقت جو جس ٹائم پہ ہم آئے ہیں یہ ایک اچھا ٹائم ہم نے چوز نہیں کیا ہے لیکن پھر بھی آپ کہہ سکتے ہو یہاں پہ آپ انجوائے کر سکتے ہو دیکھ سکتے ہو لوگوں کو برا خوبصورت ماہول ہے یہاں پہ میوزک بھی ہے پانی بھی ہے اس جگہ کا نام ہے ووسس ووسس ایک شاپنگ مال ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہو نظارے کو اب دیکھو یہاں پہ انہوں نے ابھی شروع کیا جو واتر فال ہے